ویڈیو بنانے کے لیے ویڈیو مد بناو کورس بنانے کے لیے کورس نہ بناو کچھ لکھنے کے لیے مد لکھو کیونکہ جب اس چیز کے لیے خود کو فورس کرو گے تو اپنے ریالیٹی کے ساتھ آگے پیش نہیں ہو سکتے اپنی حقیقت کے ساتھ لکھ نہیں سکتے اس گہرائی کے ساتھ اس سچائی کے ساتھ بات نہیں کر سب ہوگے جو لوگوں سے کرنا چاہتے ہو اگر بلوگ رائٹنگ کرنی ہے روز کرو یا ہفتے میں ایک بار کرو یا مہینے میں ایک بار کرو کرو اس وقت جب اپنی گہرائی کے ساتھ واقعی میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہو اس پہ بات کر سکو لیکن اگر اس لیے لکھ رہے ہو چونکہ نہیں لکھوں گا تو آڈینس کیا کہیں گے آڈینس کیا سوچیں گے لوگ کیا سوچیں گے کیا رہی اس نے لکھا نہیں تو اس لیے ہمیں لکھ دوں کچھ نہ کچھ میں لکھ دوں وہ سب لکھنا ہوگا اس میں کوئی گہرائی نہیں آئے گی اس میں کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہوگی کہ جس سے کوئی اثر ہو اور خود بھی مطمئنی ہوگے ایک وقت میں فرسٹیٹ ہو سکتے ہو کہ یا میں مطلب کیا لکھوں کیا لکھوں آج کیا لکھوں سمجھ نہیں آرہا تو یہ پریشانی اس لیے نا اپنا ٹائم باقی چیزوں میں گزارو جب خیال آتا ہے کوئی نوٹ لکھ لیا کبھی ہے اس پہ ویڈیو کے حوالے سے کبھی دل میں آتا ہے کبھی ایموشنز ہوتے ہیں کبھی غصہ ہوتا ہے ہم لوگ انسان ہیں تو کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی کچھ سیکھتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے ہیں لائف کے اندر تو دل چاہتا ہے یار اس چیز کو آج میں نے سمجھا سیکھا ہی ہمیں اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں اس مومنٹ میں ویڈیو ریکارڈ کرنا لیکن سپیسپیکلی مجھے مجھے روز ویڈیو بنانی ہے روز مجھے بنانی ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو چاہے کانٹنٹ نہیں ہے نہیں سمجھ میں آنا لیکن مجھے بنانی ہے خود کو کنفیوز ہی کرو گے اس طرح تو ویڈیو نہیں بنی گی اس طرح تو you are forcing اپنے آپ کو force کر رہے ہو اور force کرنے سے کام نہیں ہوتا اس طرح سے کام اپنی خوشی سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے میں بھی بٹھا ہوا ہوتا ہوں میرا بھی سمجھ لو کہ اپی ویڈیو بناتے ٹائم اتنے آئیڈیاز میرے پاس نہیں ہوتے جتنا ویڈیو نہ بناتے وقت ہوتا ہے میں چل پھر رہا ہوں گھر میں کچھ کام کر رہا ہوں کچھ پڑھ رہا ہوں کچھ بیٹا سوچ رہا ہوں بہار سرک پر ہوں تو خیال آتا رہے ہوتے اور خود میں خود بھی خود کیا ہوگا کہ عموما ہمارے پاس جو اکثر بہترین آئیڈیاز آتے ہیں وہ باتھ روم میں آتے ہیں یا شاور کرتے ہوئے آتے ہیں کیوں کیونکہ اس ٹائم میں مصروف نہیں ہوتے we are free that time اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ آنا شروع ہے تو ہم سوچتے ہیں جنگی سے یہ شاور ختم ہو میں جا کی آئیڈیا لکھ رہا ہوں یا میں اس پر یہ کر لوں اور یا میں باتھ روم پہ ہوتا جی نا جی اس پہ تو میں نے ایک ویڈیو بنا دی نہیں ہے اس پر میں نے کورز بنا کیوں ہوتا ہے تو ایسے وقتوں میں چیزیں آتی ہیں دماغ پر باہر چلتے میں کہیں walking کر رہے ہو کہیں بات کر رہے ہو لوگوں سے کہیں gathering میں بیٹھے ہو یا family کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یار مجھے یہ لکھنا ہے کوئی نہ کوئی point ہوتا ہے تو اپنے ساتھ موبائل پر note book رکھ سکتے ہو اس میں notes لکھ لو یا چھوڑے چھوڑے clips record کر لو جس moment بھی یہ چیز ہو بعد میں ان کو ایک ساتھ کر لو یا اس کے اوپر بنا لو لیکن اس وقت note کرو جس وقت چیز آنا شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو بناو مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں فارق مجھے شانہ خیال آتا ہے کسی topic پر ویڈیو کا اب میں اگر اس کو اس وقت میں pending کر دو جس وقت میں zone میں ہوں جس وقت emotions میں ہوں تو میں اسی وقت record کر لو تو اس وقت بعد اسی طریقے سے جائے گی جس طرح سے feel کر لو لیکن میں سوچوں گا اچھے یہ point ہے نا میں کل یا رات میں اس پر بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہوں یا دن میں اس time پہ اگر بیٹھ ہو گئے اور تو اس وقت اس reality کے ساتھ تو نہیں بات کر سکتے نا جو اس وقت کے emotions دے اب اس moment پہ میں اگر بات کر رہا ہوں تو بس کر رہا ہوں open کی اور شروع ہو گیا اور اگر میں بیٹھتا تو تھوڑا سا fact style میرے تھوڑے بنتے دیکھیں جی مجھے ویڈیو بنانیہ دکھانے کے لیے میں کیا بولوں کیا سناوں دیکھ رہی ہے ابھی یوٹیوب کے اوپر بہت سارے تو اسکرپٹرز ہیں اسکرپٹر کیڑیز جو تمہارے experience ہیں جو تمہارا element جو تمہارے تجربات ہیں ان کی بنیاد پر اگلے کو سوچو کہ تم کیا دے سکتے کیا بتا سکتے کس طرح یہ نہیں کہ پیسے کے لیے کرنا یوٹیوب چلے گا تو میں پیسے بناؤں گا اس پرپس کے ساتھ تو لگا ہوا ہے پھر چھوڑو بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح مضمون لکھنے بلوگنگ کرنی ہے یا اس کے اندر بھی بس بھر دوں بھر دوں نہیں جو کہنا چاہتے ہو جو سیکھا ہے جو بولنا چاہتے جو تم ہو سننے والے تم سنیں گے جو تم بتانا چاہ رہے لیکن سننے والوں کو اس لیے سنا رہے چونکہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے تو بھائی سو 99 کالے کاؤ ہو میں کالا کاؤ ہو تم بھی بیٹی ہو جا کر یا سو کے اندر تم بھائی بن جاؤ تو 99 کے ویڈے سو بھائی جو تم ہو گیا تم hari personality ہے بالکل رہے اس پر لوگوں کی نظر تمہارے اپنے white ہونے کی ویڈی سے پڑے گی کالے ہونے ساتھ یہ ہوا ہے تھوڑا دوسروں کو دیکھ اپنے اریجنل سٹائل رہا اس کو دوسرے کو یہ زیادہ اچھا ہے وہ اچھا ایک ایک تھوڑا سا یہ خراب ہوا اپنے سٹائل سے خراب ہوا کہ ان کی کوپی کرنے میں یہ یہ زیادہ اچھا دنیا ہے اس کی اتنے ویور نے یا اس سٹائل میں بات کرتا نہیں لکھتا ہے تو مجھے بھی یہ کرنا چاہیے اس سے اپنی پرسنیلیٹی تھوڑی سی ڈیمیش میری یہ ہی میں تمہیں بتا رہا یہ نہیں کرنا بھی اگر جیسے بات کرتے ہو جیسے اچھے چینلز پہ چلے جنہیں لوگ پسند کرتے ان کے چینل پہ بھی ڈیز لائک ملیں گے ان کے آرٹکلز پہ تمہیں گاریاں بھی مل جائیں کی پورا بلا بھی مل جائے گا تو دنیا میں اچھے لوگ تو ہیں پر برے لوگ زیادہ ہیں تو اس بات کیلئے تیار رہو کہ ایسا ہوگا سب کو خوش نہیں کر سکتے اس لئے بیٹر رہی ہوتا ہے کہ تم اپنی بات جن لوگوں کو پچانا چاہتے ہو ان تک پہنچ رہی ہے بات ختم وہ سمجھیں یا نا سمجھیں یہ ان کی علم کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد جس نے نہیں سمجھ نہ ہوتا جس نے صرف بکواس کرنی ہوتی وہ آکے گانیاں بھی دے گا یہ تو ہوگا کیونکہ اس کو لگتی ہے اس کو اپنی جہالت ہے جس کو خود شہونی ہوتا اتنی اسی بات تھی تھوڑی بہت بات میں کرنا چاہتا تھا اس ویڈیو میں مجھے نہیں بتا میں کیوں ریکارڈ